موسیقی 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 سر پیسے گی دنیا ہائے 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 ہائی چیز پیسے جا ہúdeی ہے کہیں سب بغیر بڈ ہے کہ pupil بہت سے ڈے میں Air the پیسہ سٹکے لڑائی دے آئے ہائے 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 یہ بھی کرنے کے لئے پنجابی لڑائی مولے لے لہینا لی کر لہا ہے لڑائی مولے لہینا لی کر لہا ہے آ بیل مجھے مار آ بیل مجھے شتر مار آ نوٹ مجھے مار آ نوٹ مجھے بچا آ نوٹ تو کدھر ہے لیکن مرزتہ بھی سارے کچھ پیسہ ہی تنینا ہے نہیں پیسہ دیتی رہ جانا کسی آوے دنیا دیتی رہ جانی ہیں اچھا تاڑے دو تینوری پیسے اتھ رائی بھی نہیں لیکن دوسری اگلے دن لے گئے ہو یار میری مطلب میں تو آنو آبی کیا سی میں کہا توسری میرے پیسے منو دے جاؤ تاکہ توسری کیا سی اکتے بیٹھو میں آ رہے ہیں اچھا جی اور توسری منو آگے دے گئے تو اٹی ہے مانداری یا بکرنا تو اٹکڑو امیر نسی کہ منو میری جانگی اچھا ہو جڑی شائری توسری سنا رہا ہے سی منو بڑی مددار جیسے تاری یار توسری کافی دنہ تو کہہ رہے ہو فنی پوٹری جڑی دنہوں سے سنا رہے تھے اچھا فنی پوٹری جڑی میری ہو بیکار پتہ نہیں کی سی کہن دا کہ میں سیرنو تیل جو لابے ٹھی ہائے 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 لے میں سیرنو تیل جو لابے ٹھی بیکار ہائے دی pas پھر سوچ نیاں کہ نر جم ہائے میری نرستی نرستی تھک جم میری تھکر پہاڑ دن جیردی ایک اڑی میرے دی آہا میری تھکر پہاڑ دن جیردیے ایک اوڑی میں تو کیڑا چوڑ پر سابت تھی کوئی مود پرنڈ بچ لانتا نہیں تو کیڑا چوڑ پر سابت تھی میں سرنوں تیل جو لابت تھی بیکار دیاری لابت تھی کہتا میرا ماہی ٹور پردیش گیا میں ہور کے سابت سا یہ میرے رب شیر ہے یا کیے مرد کی کوئی غیرت مددہ لکلت نہیں نہیں غیرت نہیں اپنے تائدال اپنی ماسیال اپنی پینال اپنی پھپیال تو اٹھا زین اپنا تو پردیش گیا میں ہور کے سابت سا ہونی ہے میں نکھا باندے وچ مل جاندہ میں پھر مڑ کے ہونی ہے میں ہر ولے سوچتی رہنی ہے کہ ماہی کدر گیا تو میں کتے یہ دا مطلب اے ہے یہ دا مطلب اے ہے اے چی ہجر ہے اگر یہ تمہارا جو نہیں پالی ہے تو یہ کی بنے گا مطلب اے چھلکا پالو گے تینال تھوڑا جائے ادھا گلو دو دو پالو دو دھڑکا بن جائے گا وہ توڑے جگردی گرمی دور کرے گا علاج ہوندہ ہے ہجر ہاں جی ایک اے بے جو دو کیلے بھی پالو گے نا اچھا او طرح توڑا ہور کول ہو جائے گا توڑی پٹاشیم کلورائیڈ پوری ہو جائے گا اگر انہوں سے کہیے کہ خمیرہ ہجر خمیرہ ہجر اے توڑی اپنی حکمت ہے یہ خمیرہ گوز باننی ہندہ خمیرہ گوز باننی ہندہ لیکن تاڑکو تو خمیرہ بیز باننی نا یار مطلب خمیرہ گھنگا فیرو ہی گھلی یار کمالہ لی کھل کر دے توسی یار اچھا نہیں نہیں جیڑا خمیرہ تاڑکو یہ تاڑکو تازہ نہیں ہو سکتا مطلب خمیرہ آٹا بھی تو خمیرہ استعمال کر دے ہو آٹا خمیرہ جیڑا کچھ بنایا جاندہ کچھ بنایا بنایا ہندہ راہ در آدھ راکھ دی یہ تھوڑا جا اوپلی جاندہ لائیڈ جا او بات جاندہ لیکن او دے بیچے کہ صحیح آٹا پاک ایک خمیری روٹی بھی پاک جاندی ہے ہاں 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 ان کے سوچ بچتا لی رہنی چو بکنے کہ روٹی پکنوں تے نہیں رہن دی انج پاہ میں لڑی آئی رو آنکھ تکڑوں تے نہیں رہن دی تے دے تو خرچہ نہیں دینا تے جا پھر میں نہیں رہن دی یار کمال علی گلت اسی گل کےڑے پاس سے لے گیا یار وہ کہندے ہیں کہ کھوما دا پانی ہے آئے کوئی کھوما دا پانی ہے کوئی کھوما دا پانی ہے سجنہ تو بار دی ہے اور جندہ اہمی بھی تے جانی ہے آئے ہاں اچھے تمزیگی نہیں اہمی جانی ہے میرا مطلب ابھی جندہ اہمی جانی ہے ہور مطلب ناڑے تو منجیاں لے کے جانی ہے ناڑے دونہ لے کے کھیس بسترہ لے کے جانا پانڈے لے کے جانے پیٹی لے کے جانی مطلب خالی جانتا ہے جندہ سجنہ تو بار دی ہے جندہ اہمی بھی تے جانی ہے جندہ اہمی بھی تے جانی ہے جندہ اہمی بھی تے جانی ہے آئے ہاں یعنی کہ وہ محبت انتہا ہے بس یہ سمجھن دی گال ہے ہاں سمجھن تک محدود عظیم صاحب آئے ہاں مردینو گالا سکی سی آئے ہاں تو ہمیں بتایا گو سارا نہیں کیسی کن دے ایک بڑا کوش ہوند آوا اچھا گال سنگے دے گال پلے پیندی گالا سکی سیدہ تے آنو بے ہاں دی ہاں دی اہی ہے نا گال میرا مطلب ہے کہ ای بھی ہے نا گال جیڑی ہے نا گال کینڈ ناڑ اور گینڈ سنن گال گال سنن نا بندی آئے ہاں گال گال کے سنننے والے ٹارزن ٹارزن بیٹا ہو ہڑی پاہریاں بہت تلا اچھا یہ تڑا کی خیال سی کہ انہوں نے اس گال تو میں کھاپی کھول لنگا میرا بات کھاپی کی کھول لنی ہے آہ یار تو اسی بس کرو یار میں ہون کام جانا بہت ضروری میں لیکن پھر توڑی خدمی چہادر ہو مانگا انشاءاللہ اور میں امومنٹ آڈکو ملتا را مانگا آہا مردین صاحب سر اللہ